السلام علیکم ایوری ون ڈا کلی باککو میک منزز اے کڈمی اس ویدیو میں ہم بات کریں گے ہماری نیفرلیٹک نیفروٹک سینڈروم کی آپ دنکیں پیشنٹ نیفرلیٹک سینڈروم پیشنٹ ہوا کے 7 tom پیشنٹ Vikings علیہ knit تو آپ کا پیشنٹ آپ کا ہے نیفرٹک نیفروٹک سینڈروم کا اب یہ ہماری دو طرح کی ہو سکتی ہے آپ کا نیفرٹک نیفروٹک سینڈروم دو طرح میں آپ کو جو ہے موسٹ کامنلی آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے اور وہ ہے ہماری ایک تو سب سے پہلے ہماری ڈیفیوز پرویفرائٹیو گلومیرول نیفرائٹس اس کے بعد ہماری ہے میمبرین پرویفرائٹیو گلومیرول نیفرائٹس اب اس میں ہوتا کہ آپ کے یہاں پہ ہماری اتنی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی مطلب ڈیمیج آپ کی ہوتی ہے یہاں پہ انفلمیشن کی وجہ سے اور اس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کے وہاں پہ ایر بیسیز وغیرہ جو ہمارے وہاں سے لیک آؤٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں آپ کا پیشنٹ چلے جاتا ہے ہیمچوریا کی طرف اس کے ساتھ سے اتنی آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ آپ کا وہاں پہ جو چارج بیریئر پڑا ہوا ہے پورڈو سائٹس وغیرہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے میمبرین کے اندر چارج پڑا ہوا ہے جو آپ کے البیومین وغیرہ جو ہیں اس کو باہر لیک نہیں کرنے دے رہا اب اس کیس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا وہ جو چارج میں آپ کا وہاں پہ پڑا ہوا چارج بیریئر وہ آپ کا ایمپیر ہو جاتا ہے جس کے موانے سے آپ کے البیومین وغیرہ جو آپ کے باڈی سے لیک آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیشنل چل جاتا ہے پروٹین یوریا کی طرف تو ہونا کیا اس کے اندر آپ کو اس کے اندر سب سے پہلے نیفرورٹک رینج پروٹین یوریا آپ کو نظر آئے گا مور دن 3.5 گرام پر دے اور اس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ نیفرورٹک سینڈروم کی بینے سے آپ کو وہاں پہ آر بی سیز وغیرہ آپ کو ہیمچوریا وغیرہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد اب اس کے اندر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری دیفیوز پرویفریٹیو گلومیرولی نے سٹارٹس کی تو سب سے پہلے اگر دیفیوز کا ورڈ اگر دیکھیں یہاں پہ تو یہ بتا رہا ہے آپ کے مور دن 50% آف گلومیرولی آپ کے وہاں پہ انوالو ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ کیا ہو جائے گی آپ کی پرویفریشن ہو جائے گی بطلب آئی ٹیز ہوئی آپ کی وہاں پہ انفلمیشن ہوئی آپ کے گلومیرولی کی اور اس کی وجہ سے اب انفلمیشن آپ کی ہوئی ہے مور دن 50% آف گلومیرولا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو جائے گی وہاں پہ کیا ہو جائے گی ہماری پرویفریشن ہو جائے گی ہمارے جو گلومیرولا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے وہاں پہ اپنے آپ کو ہائپر سیلولر کر لیں گے اب یہ آپ کی ہوتی ہے because of most of the time ہماری ہوتی ہے SLE اب SLE کیا چیز ہے ہماری ہے کا آٹو ایمیون ڈیزیز جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے سیلف انٹیجنز کے گئے ہماری باڈی جو ہے وہ ہماری انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے یہ انٹی باڈیز جو ہماری یہ ڈیفرنٹ اورگنز کو ہمارے اٹیک کرتی ہیں اور آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے کیڈنیز کو اٹیک کریں گی تو آپ کا پیشنٹ چلے جگہ نیفریٹک سنڈروم کی طرف اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو پروٹین یوریا وغیرہ بھی آپ کو وہاں پہ آ رہا ہوگا اور آپ کا پیشنٹ جو آپ کو وہاں پہ نیفریٹک سنڈروم بھی آپ کو دے رہا ہوگا مطلب آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو نیفریٹک نیفریٹک سنڈروم وہاں پہ آپ کو دے رہا ہوگا اب یہ ہماری سلی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا بوڈیز جو ہماری اٹیک کرتی ہیں اور کیڈنیز کو جب اٹیک کریں گے تو آپ کا پیشنٹ چلا جائے گا نیفروٹک سنڈروم کی طرف اب SLE کے اندر ہوتا کیا ہے اب یہ ہماری اس کے علاوہ مطلب آپ جب اس کو سیکر ٹو کو دیکھیں گے وہاں پہ آپ کی لیکھ ہوگی لیوپس نیفرائٹس مطلب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر SLE ہے SLE نے ہماری کی نیز کو ٹیک کیا تو ہمارا پیشنٹ چلا جائے گا لیوپس نیفرائٹس کی طرف اب اس میں ہوتا کیا ہے ہماری جو SLE ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ہمارا مطلب most of the time ہمارا جو ہے یہ ہماری انٹرفیرونز وغیرہ اس کے بعد ہماری انوارمنٹ میں آپ کا جو ہے آپ کا DNA جو ہے یہ ہمارا most of the time ہمارا ہو رہا ہے damage ہو رہا ہے اب جب آپ کا یہ damage ہو رہا ہے تو ہماری جو وہاں پہ body کے اندر ہمارا یہاں پہ پڑا ہوا ہے جو اس کو کیا کرتا ہے ہمارا repair کرتا ہے لیکن اب کیا ہوا اگر آپ کا یہ damage جو ہے آپ کا اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کی body اس کو repair نہیں کر پا رہی تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے وہ جو cells ہیں جس کے در آپ کا DNA DNA ہمارا damage ہو رہا ہے ہم ان کو kill کر دیتے ہیں اور killing کو ہم کیا کہتے ہیں ہماری apoptosis جب وہاں پہ آپ کی apoptosis ہوتی ہے تو آپ کے وہاں پہ بن جاتے ہیں apoptotic bodies اب کیا ہوتا ہے یہ ہماری body سے آپ کی جو apoptotic bodies ہیں یہ ہماری body سے ہماری clear ہو جاتے ہیں ہماری body جو ہے مطلب body جو ہے ان کو body سے باہر نکال دیتی ہے لیکن آپ SLE والی جو patient ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے وہاں پہ swear damage ہو آپ کا DNA کا اور اس میں آپ کی وہاں پہ apoptosis ہوئی اس کے بعد apoptotic bodies بنی لیکن کیا ہوتا ہے آپ کی وہ body سے clear نہیں ہوتی ہیں آپ کی وہاں پہ clearance آپ کی body کے اندر وہ SLE والی کی patients جو ہیں اس کے اندر آپ کی وہ کم ہو جاتی ہے جس کے بینے سے آپ کے apoptotic bodies ہیں وہ آپ کی body کے اندر رہی ہیں تو اب apoptotic bodies اس کے اندر آپ کا وہاں پہ damage ہوا تھا ہمارا یہ DNA تو DNA کو ہماری body نے اس کو kill کیا تو اب وہاں پہ آپ کے DNA کی fragments وغیرہ وہاں پہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ ہمارے جو stones وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے وہاں پہ proteins وغیرہ ہمارے cells کے اندر جو تھے وہ سارے پڑے ہوئے ہیں اب ہماری body نے کیا کیا آپ کی body نے وہاں سے body سے باہر نہیں نکالا تو ہمارا کیا ہے ہمارا جو immune system وہ کیا کرتا ہے اس کو as an antigen لے لیتا ہے اب یہ ہمارے antigen جو ہمارے جو بنے ہیں یہ ہمارے بنے ہیں because of ہمارے DNA جو ہمارے DNA کو ہم نے kill کیا مطلب ہماری اپیٹوسیس کی وجہ سے اب یہ DNA کی وجہ سے ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے nuclear antigens ہمارے body نے اس کو کیا کیا ہے as an antigen لے لیا اور اس کے اگنش ہماری کیا بنا دی وہاں پہ ہماری antibodies بنا دی یہاں پہ ہم simple لکھ لیتے ہیں ہماری antibodies بنا دی اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو antibodies ہیں یہ ہماری کیا کرتے ہیں ہمارے antigen antibodies کے ساتھ آپ کے مل جاتے ہیں antigen antibodies complex بناتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں ہمارے وہاں پہ antigen antibodies complex جو ہے یہ ہمارا deposit جنال شروع جاتے ہیں ہمارے different organs کے اندر اب جو ہماری kidneys zustناس کے اندر آپ کا دیپوزیٹ ہوگا تو یہ ہمارا most of the time апi confort ہماری capillaries کے اندر اس کے بعد ہماری وہاں پہ جو полностью capsule ہے آپ اس کے اندر آپ کے یہ ڈیپوزیٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی میں برین کے اندر آپ کا دیپوزیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی وہاں پہ میزینجیم جو ہے اس کے اندر آپ کے یہ ڈیپوزیٹ ہوüyorہ Totally آپ کا antigen antibody complex آپ کا ایکٹیویٹ کر دے گا اور ایکٹیویٹ کرنے کے بینے سے انفلمیشن آپ کے وہاں پر قرض کروا دے گا انفلمیشن آپ کی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کا وہاں پر نیفریٹک سنڈروم ہوا آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر سے ربیسیز وغیر آپ کے باڈی سے لیک آٹ ہونا شروع ہے لیکن آپ کا سوئر اتنا ڈیمیج ہے کہ اس نے آپ کی وہاں پر چارج بیریٹ کو بھی آپ کا ڈیمیج کیا اور اس کے بینے سے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے وہاں پر پروٹینز جو ہیں وہ بھی اس کے باڈی سے باہر لیکر رہی ہیں مطلب آپ کا جو پیشنٹ اب آپ کو نیفریٹک سنڈروم بھی دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو وہاں پر نیفریٹک سنڈروم بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹی بوڈیز بنی ہیں وہ ہماری بنی ہیں اگنس ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے تو ہم اس کے بینے سے اس کو کیا کہیں گے ہماری ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے انٹی بوڈیز یا پھر ڈی ایس ڈی این اے تو اب اس میں کیا ہو جاتے ہیں ہمارے جو پیشنٹ ہے اس میں اب ایسا لی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ اس کو وہاں پر صرف اور صرف ہماری یہ دیفیوز پرولیفریٹیف گلومیرول نے فیٹس کروا رہی ہے اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ہمارے جو پیشنٹ ہے آپ کا نیفرولٹک سنڈروم بھی سمپلی کروا رہا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہمارے ڈیفرنٹ مطلب آپ کا وہاں پہ جو ہے فوکل گلومیرولوس کلوروسیز وغیرہ وہاں پہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تو اس کے اندر بھی آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کا ایسا لی کی ساتھ آ سکتا ہے لیکن اس میں اب ہوتا کیا کہ ہماری جو ایسا لی ہیں اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اب اس کے اندر اگر جو اس کی کلاس کی بات کی جائے جو اگر کلاس ون کی بات کی جائے تو کلاس ون کیا کرواتی ہے آپ کے وہاں پہ نیمل چینج دیزیز آپ کا پیشنٹ جو ہے اس میں آپ کو نیفرولٹک سنڈروم دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر کلاس ٹو آپ کی آ رہی ہے ایسا لی کی تو اس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا وہاں پہ مزینجل پرولیفریشن آپ کو وہاں پہ آ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ گلومیرولو نیفرائٹس ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد اگر کلاس ٹری ہے تو اس میں کیا ہو جائے گی آپ کو وہاں پہ فوکل آپ کی جو ہے یہ ہماری گلومیرولو نیفرائٹس ہو جائے گی اس کے بعد اگر کلاس فور ہے آپ کی وہاں پہ تو آپ کو وہاں پہ ہو جائے گی ڈیفیوز پرولیفریٹیو ہماری یہ والی گلومیرولو سکلوروسز یا پھر glomerulonephritis اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی ہاں پہ type 4 جو ہماری یہاں پہ کیا ہوتی ہے ہماری SLE ہوتی ہے اور اس کے بینے سے آپ کو وہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر ہمارا ہو جاتے ہیں نیفریٹک نیفروٹک سنڈروم اس کے علاوہ بھی ہماری وہاں پہ different types ہیں ہماری type 5 جو ہے وہ ہماری کیا کرتی ہے ہماری وہاں پہ ہماری سوری membranous glomerulonephritis کرواتی ہے ابھی کے لیے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو type 4 ہے SLE کی وہ ہماری کیا کرواتی ہے ہماری diffuse proliferative glomerulonephritis کروا دیتی ہے اب diffuse ہے تو آپ کے less than آپ کے 50% آپ کے more than sorry 50% of glomerulonephritis اس کے بعد اگر type 3 ہے اس میں آپ کی کیا ہو جائے گی آپ کے focus آپ کی glomerulonephritis ہو جائے گی اس میں کیا ہو جائے گی آپ کے less than 50% of glomerulonephritis آپ کے انوال ہو جائیں گے اب پیشنٹ کے اگر سائننٹ سمٹمز کی بات کی جائے تو nephritic syndrome کی بہنے سے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو فیرو والے آپ کے سائننٹ سمٹمز آپ کو وہاں پہ دے رہا ہوگا مظلو آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہو جائے گا آپ کا protein urea اس کے بعد وہاں پہ آپ کا hematuria ہو جائے گا اور پیشنٹ جو ہے اس کی باڈی سے آپ کے یا آپ کے nitrogenous waste وغیر ہمارے باہر نہیں جا رہے تو اب کیا ہو جائے گا آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر تو nephritic syndrome کی بہنے سے آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارا وہاں پہ protein urea ہوا protein آپ کی باڈی سے باہر نکلیں اب protein ہماری باڈی کے اندر کم ہے تو سب سے پہلے ہماری کیا ہو جائے گی آپ کی hypoproteinemia ہو جائے گا اب hypoproteinemia ہے تو ہمارا liver کیا کر دے گا ہمارے وہاں پہ hyperlipidemia cause کروا دے گا اس کے بعد آپ کی lipids بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے یونین سے باہر نکلنا شروع جائیں گے آپ کو وہاں پہ lipid urea ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی وہاں پہ کیونکہ protein گم ہے تو protein کا کام کیا ہوتا ہے انہوں نے onkotic pressure کو maintain کرنا ہوتا ہے onkotic pressure ہمارا maintain نہیں ہوگا تو آپ کا جو پیشنٹ بچ لے جائے گا ہمارا ascites کی طرف یا پھر اگر سیمپل کا آ جائے تو آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر کیا ہو جائے گا آپ کا وہاں پہ ایڈیما ڈیویلپ ہو جائے گا یہ تو ہو گئے ہمارے سائن ان سیمٹمز اب ہم نے کیا کیا ہمارا جو ہمارا ہم نے ایک سیمپل لیا سیمپل لے کے ہم نے کیا کیا اس کو وہاں پہ اپنی لائٹ میکروسکوپ کے اندر دیکھا اب کیا ہو جائے گا ہماری جو ڈیفرنٹ ٹائپس او ایس سلی ہے ہماری ڈیفرنٹ ہماری وہاں پہ آپ کی پریزنٹیشن دے رہی ہوگی ہماری لائٹ میکروسکوپ کے اندر لیکن جب آپ کی وہاں پہ ڈیفیوز پرولیفریٹیو گلومرولو انفریٹس ہے تو اس کیس میں کیا ہو جائے گی آپ کی وہاں پہ لائٹ میکروسکوپ کے اندر آپ کو وہاں پہ ہماری وائر لوپنگ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی اب وائر لوپنگ میں آپ نے کیا یاد رکھنے ہماری یہ ہے کیونکہ لیوپس نفریٹس ہے تو آپ نے اس کے اندر یاد رکھ لینا ہے وائر لیوپس بلو آپ کو وہاں پہ لیوپ جو ہے آپ کی وائر کی جیسے ہماری یہ لوپس بنے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں سوری پکچر میں یہاں پہ مطلب انہوں نے دکھایا ہوئی یہاں پہ ہمارے جو ہے آپ کا وائر لوپنگ کیا ہو رہے تھے تو آپ کو وہ نظر آجائیں گے مطلب ہماری وہاں پہ جو کیپلریز ہیں کیپلریز کے اندر آپ کے وہاں پہ develop ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ کیا ہو جائے گا سب اینڈو تھلیل آپ کے وہاں پہ ڈیپوزیٹ نظر آ جائیں گے سب اپیتھلیل آپ کو ڈیپوزیٹ نظر آ جائیں گے آپ کے بومنس سپیس کے اندر آپ کے دیپوزیٹ ہو رہے ہیں آپ کے ویسلز اس کو بلڈ کو چیک کریں گے تو بلڈ کے اندر آپ کو وہاں پہ کیا نظر آئے گی آپ کی ہائپو کمپلیمنٹیمیا نظر آئے گی کہ SLE کے بینے سے آپ کو جو پیشنٹ اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے ہائپو کمپلیمنٹیمیا ہو جاتی ہے اب اس لیے کیوں ہی ہے کیونکہ اس نے آپ کے وہاں پہ کمپلیمنٹ سسٹم اس کو آپ نے است کنزیوم کرنا شروع کر دیا کمپلیمنٹ سسٹم ہمارے وہاں پہ آکے لگ رہے ہیں تو اس کے بنی سنے وہاں پر آپ کو компلیمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کے وہاں پر ڈیپوزٹ ہوئے بھرے نظر آ جائیں گے اور اس کے بعد وہی صاحب جو ہے ہمارا اگر لے کے چلے گے ہماری امیون فلوڈیسنس کی طرف تو امیون فلوڈیسنس میں آپ کو وہاں پر کیا نظر آئے گی ہماری گرینولر اپینس آپ کو وہاں پر نظر آئے گی مطلب وہی والی ہماری وہاں لمپی ممپی اپینس آپ کو ہوئی والی آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گی باقی یہ تو ہو گئے تھا ہمارا سائن ان سیمٹم تو اس کے بعد ہمارے وہاں پہ لیبارٹریز وغیرہ اگر آپ کا پیشنٹ جو اس کو آپ وہاں پہ ٹریٹ نہیں کرتے تو آپ کا پیشنٹ چلا جائے گا ہمارے یہ جو ہے ریپیڈ پروگریسیو گلومرول اگر آپ کی بات کریں ہاں پہ ہمارے ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو اگر آپ کے پیشنٹ کو دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کی اندر پروٹین یوریا اور اس کے ساتھ آپ کے ہاں پہ ہر رہی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر دیں ہمارے آراس سسٹ trap نیاز گری پروٹین یوریا کو بھی کم کر دیں اس کے ساتھ نیفریٹک نیفروٹک سنڈروم دونوں آپ کی وہاں پہ ہو رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی جب آپ سائنن سمٹمز دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ نیفریٹک سنڈروم کے بھی نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ نیفروٹک سنڈروم کے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ سائنن سمٹمز ہو گے جب آپ لیب بارٹریز کے اندر دیکھیں گے لائٹ میکروسکوپ کے اندر آپ کو وہاں پہ جائے گی لیے وائر لوپنگ نظر آ جائے گی آپ نے یہی یاد رکھ لینا ہے آپ کا وائر لوپس اس کے بعد الیکٹرون میکروسکوپ کے اندر آپ کے وہاں پہ جو انٹیجن انٹی بوڈی کمپلیکسز آپ کے وہاں پہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے وہاں پہ ہائپر سینسٹیوٹی جو ہماری ہو جائے گی 3 اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ SLE کی ٹائپ 4 جو ہے وہ ہماری یہاں پہ کیا کاؤز کروا رہی ہوتی ہے ہماری یہ ڈیفیوز پرولیفریٹیو گلومیرولونیفریٹس کاؤز کروا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایمیونو فلوریسس کی بات کریں گے آپ کے وہاں پہ گرینول اپیرسن نظر آ جائے گی اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ چلا جائے گا ہمارا یہ ریپیڈ پروگریسیو گلومیرولونیفریٹس کی طرف اور اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو ٹریٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارا جو ایمیون سسٹم اسی کو آپ نے وہاں پہ سپریس کر دینا ہے سپریشن کے لئے آپ نے کیا یوز کر لینا وہاں پہ ہمارے سائیکلو فاسفامائیڈ یا پھر اس کے علاوہ ہمارے آپ پہ کارٹیکو سٹروائڈ وغیرہ آپ نے وہ یوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا پیشنٹ جو ہے اگر اس کے اندر آپ کے ہائپرٹینشن ہو رہی ہے تو آپ نے راس سسٹم انہیبیشن آپ نے کروا لینا ہے اور اس کے لئے ہماری جو ہے موسٹ آپ نے جو یوز کرنے وہ ہماری ہو جائے گی اس نیبیٹرز وہ کیا کریں گے ہماری پروٹین یوریا کو بھی کم کریں گے آپ کے ہائپرٹینشن کو بھی کم کریں گے باقی اس ڈیزیز کے اندر یہی تھا اگر آپ کے اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو then you can ask me and till then اللہ حافظ موسیقی